الحمدللہ الحمدللہ و سلام علی عباده اللذین افطفاء اللہم صلی علی محمد و علی محمد کماتو ہبو و ترداب رب شرح لی صدری و یفلی امری وَحَلُ الْوَقْدَةً مِلَّ شَانِمْ يَفْقَهُ قَالِمْ رَبَّ دِدْنِي الْمَلْ رَبَّ دِدْنِي الْمَابْ اعوذ بالله شميع العليم مِنَ الشَّيْطَابِ نِرَّدِينَ وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونِ لَعَلَّكُمْ دُفْلِهُونَ اَيْا ایمان والے ہو اللہ والے سارے دیسارے ملکے توبہ کرو رجوع کرو تاکہ تُسْحِ سَارے دیسارے ہی فلا پا جاؤ مولا بڑا غفور رحیم ہے تُو اللہ بڑا غفور رحیم ہے تُو تُو رحم کردیاں کدھی نہیں تھکنا اے کوئی اسی آب کردے باو میں تھک جائیے پر تُو بخش داگ کدھی نہیں اکنا اے نہ فرمانیاں تیریاں اسی کردے تُو رحمت دی نظر نہ لی تکنا اے کوئی امت سمجھے محبوب دی معاف کردیں نئی دے جو چاہے سو کر سکنا اے ہر قسم دی حمد و سنب اللہ رب رحمان و سنب بے شمار انگنت برود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تیب دوستوں بھر کو اے ساٹھی خوش خوش بخش دیئے کہ ایسی اللہ پاک دے کارچائیں بیٹھے آپ اللہ پاک ساڑھا بیٹھنا قبول فرمائے اور مولا کریم اتھے بیٹھنا قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہِ عالیہ جو قبول فرما کے تے ساڑھی نجاب نظریہ ہونا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے آپ انشاءاللہ آپ ہمیشہ تو بات چلی آرہی ہے کہ اپنے کر کوئی انہیں سادہ ہے جنہیں کسے رو پیار ہوئے اے کاراللہ پاک دد اے جو تُسی آئے ہو اے توانوں اللہ نے صدیت دیائے جائے جیڑے نہیں آئے یا قدی بھی نہیں ہوں دے اے نہ سمجھل کہ ساڑھی کوئی بہادری ہے کوئی دلیری ہے بلکہ یہ سمجھن ہے کہ جندہ کارے کاربالے نے نہیں آگ دیتا اللہ کے دعا ہے مولا کریم سن سنا کی عمل دی تو توفیق آتا فرمائے اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے جنہیں باہِ رمضان اے دوبارہ ساڑھی کسمت کیتا ہے اور آج جسی اللہ مالک دی توفیق دینل اے بائی رونے رکھ چکے آپ کال تئیسے ون دو اشرے گزر چکے نے تیترہ اشرہ اے شروع ہے اور تیترہ اشرہ جیڑا اعلام اے دو اشرے یا لاروں دی آبا کو نیلت ہوا ہے اے دی اندری ایک تے اللہ دی رحمت اور جوش جا جامدی ہے ایک اشرے دی اندری ایک رات ایسی ہے جن وعلیٰ پاک نے ہزار مہینے دیاں رات دانے و اصل قرار دیتا ہے لیلت القدر والی رات دعا کرو اللہ قسمت جو فیروات دی لے اے دا فیدہ کیے لیلت القدر دی رات دے اندری اگر کوئی بندہ ایک نفر پردہ ہے لہا اللہ اے دے نفرانو ستر ہزار نفر بنا دیتا جاتا ہے یہ ایک ہر پردہ جیچے ماہ رمضان دے اندری ایک ہر پردیاں ستر نیکیاں ملنیاں نے ایک رات جو ستر ہزار نیکیاں تاکیتی جاتا ہے اور جیچے ماہ رمضان جے بندہ امنا دے رفتے دے اندری ایک روپیہ کر جاتا ہے ایک رات دے اندری اگر پیچھے ہر جنرل دس ملنے ماہ رمضان جے سترہ دا سوا ملتا ہے تے ایک رات کے ستر ہزار دا سوا ملتا ہے تے جیڑا بندہ کسے عالم دین تے یا دین دے تال ملن تے ایک روپیہ کر جاتا ہے اگر پیچھے اینو ماہ رمضان کو ایک روپیہ دا ایک ہزار دا جنرل دا ماہ رمضان جے ستر ہزار دا ملتا ہے اور این ماہ رمضان دے اندری این دا سواب ستر لخ منا دیتا جاتا ہے دعا کرو اللہ ایس رات دے اندری بڑھ چڑھتے لیتی ہیں اگر اندی تو ہی کا ناپ پڑھا ہے آمن عبدالعالی ساری پیرا دے چردار پہ نمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک دن صحابہ نوکین لگے بے میرے صحابیوں پہلی آنکا دے اندری فلا فلا بندے گزرے میں جنا نے اسی اسی سال تک رابدیاں ہی بات نہ کیتیاں نے اکھ جب کندے برابر رابدیاں فرمانی بھائی نہیں کیتی صلی اللہ اے دن ہے آپ انہوں پیار ہے اللہ 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 پاک رما دینے انہاں انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکام ما لیلت القدر لیلت القدر بھائی روم من الف شہر تنظل الملائکت ور روح فی ہاو بیدن رب ہم من کل امر سلام اے حد تاو مطلع الفجر اللہ پاک فرما دینے سونے نبی آو اکتے دنیا والے انہوں دفت دےو اسی لیلت قدر دلات اندر اس قرآن کریمو لوہیں محفوظ سے بھی چھو موقع میں محفوظ سے اٹھا رہیم پھر جمیں جمیں لوڑ بھائیم تو آٹھ ہوتے ناظر کر دے رہیم دو جائے دس دےو لیلت القدر کی تھی اللہ لیلت القدر کی اللہ پاک فرما دینے اس افراد دی بندگی جڑیے اے میں ہزار مہین میں دیا راکتان وقت بنا دیتیم جڑا بندام ایک راک جاکے جڑا بھائیم دی بادت کر لیندہ جگان دے پیر فرما دینے اللہ پاک فرما دینے اللہ پاک فرما دینے اللہ پاک فرما دینے اللہ پاک فرما دینے چار مہین میں دیم عبادت دا سواب دین دینے یکی نفل پڑی جاندہ جگان دے پاک فرما دینے یہ میں لہتتا جانتا ہے یہ میں میں 13 سال چار مہینے ایک قرآن پڑھ کے تدارے ہیں یہ کوئی بندہ ست کا خرات کر رہے ہیں جگہ دے پیر دے فرمان دے مطابق میرے رب دے لوں دے مطابق اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر لہتتا جانتا ہے یہ بندے نے 13 سال چار مہینے مسلسل رب دے راج ست کا کیتا ہے کڑیاں قدرہ وڑی رات کڑی کی امتی رات دے اللہ تے میرے نبی پرمایابان کا گناہ کر کر کے ٹھک جائے عمر وڈیری ہو جائے عمر گھوے جائے انہوں کومتہ موقع نہیں ملے آپ سوچ جنڈہ موقع نہیں ملے آپ خوش نہیں آیا کہ کمیں زندگی گزارے آئے کمیں گنتے رکھنا گزارے آئے ایک رات دے اندر اسواق دی نیت دے مل اپنا محافظہ کر دے ہوئے ایک عام کر لندہ ہے میرے نبی نے پرمایا ہے من کا ملیلت القدر ایمانا ہوں وقت شاہ پہے جنہ ممدام ایمان دی حالت دے اندر اپنا محاسبہ کر دیوئے ہم ایک رات دوار دیند اللہ لگو قدر واری جگہ دے پیر فرما دینے وہ فیرہ لگو مات قدر مامن زمبہی اللہ پاک ایسی دی 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 دن پچھلے سارے گناہی مات قدر دے اندر فرما دے اندر قدر واری لا دوئی کے ناوی اللہ سال دیا رات دن دی سردار تیری نا بڑی تیری نا دورتا جا رہے اللہ پاک نے فرمایا ہے ای آدم مادودات اور میرے بڑیوں دیں گلتی دیں کبرا ہے جہاں تجھے کن لگ پاک تیمی ناگو جا جائے دار دے مطرم کیا کر دے سو اے لگا جاندائی رب دا پراؤنا جی لگا جاندائی رب دا پراؤنا جی اس قسمت نل پریاؤنا جی کی زندگیاں انسان دیاں و ورون کا ماہ رمضان دیا یہ دیکھئے تھا کوئی پتہ لی قدر وقت جائے ایچھے صفحہ جو نظر دل آہا گیتھے آجی اسلام وہ اسلام کو جب نظر نہیں آئے اللہ انہوں نے کبر کو لڑا 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 اور کنے ٹوڑ گئے لے تیم پتہ کوئی نہیں کہ تینوں میری واجہ قدو آچھا اے میں تے تو ایک کمرہ دا مالا تے مہت دا کنے دور جائے گے تو اسی بہتر جاندے جی محلے یا تو محلے خالی ہو گئے گڑی رہا بندہ لاب دا ہی کوئی تے ویر سونے مہمان میں تے تو آپ رمضان مہمان مہمان انہیں تے غلی شاہی پھر آ جانا ہے پر میرا تیرا پتہ کوئی نہیں میں تے تو اگلے خال ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا جڑیاں گڑیاں مل گئے ہیں وقت مل گئے ہیں انہوں گل میں جانلا ہے اپنے رب نومنالا اللہ والے آ جاؤ رب کہندہ دنیا پیچھے دوڑ دوڑ کے میں نو چھٹی کھا لائے یہ دنیا چھٹے کے میرے والے آ جاؤں ہیں رب کہندہ دنیا ظلیم کر کے تیرے پیلات رکھ دے ہم اوہیر اتاق راتا میں گزر جانیاں نے رمضان دے بائی روزے گزر چکے نے توہٹی چکے ہی ارسے میں جنہ رب کونوں مافیاں لے لیا نے جنہ رب نومنالا اجسوا پارے نیکیاں جمع کر لیا نے جنہ دے بارے اعلان ہو چکے نے فلاں فلاں بندہ ایک کامیام ہو گئے سر خروب ہو گئے اینے میں نومنالی آئے میں رب مانگیاں ماف میں مانگے اینہ دے گناہ ماف کر دیتے نے تے جنہ دے لام کر دیتے تے بانگن جنتی روزے تے روزے گنیمت جان یہ بڑی قیمتی شاہی روزے اللہ جنیاں یہ بات نہ کر لے چھوڑی لی تے پتا کوئی نہیں ہو کیرے میرے سجدہ مات جا اللہ اور این دعا کرے گا اللہ یہ جیرے دو دے آئے میں یہ نا دی سئی مانے ہاں دے اندر قدر کرن دی توفیق آتا فرما رب باب یہ بھی کسر ہے گی ہے تے سانو ما فرما دے کوئی سوشتی ہو گی ہے دار گزر فرما دے کوئی گھرت ہو گی ہے رہن کر دے یہ بھی کمینا گی ہے تے فضل مل پوری کر دے تے اللہ پاک نے اپنے محبوب ہوں در سے آگ محبوب ہوں در سے آگ تیری امت ہوں میں لیلت القدر دی رات دے دی تیے اور رات فلانی راتیں نبی پاک بڑے چائیں چائیں اپنے گھروں نکل دینے مسجد نبی والے آرانے تاکہ سہابان کو شبریاں دے دیوان کہ فلانی رات جیڑیے اے لیلت القدر والی راتیں اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک کرو نکل دینے تے کیوے کھے اب دو سہابیب آپ پر دے اندریں چگرن دینے کچھن دینے نبی پاک اینا نو چھڑان لگ پین دینے تی اللہ پاک نے اپنے محبوب دے سین دی رچوں او سرات دا علم کٹ لے اب جو رات کے لیے نبی پاک نسجن نبی جا جان دینے او کیری نسجد نبیے جنہوں میرے نبی نے آپ بنایا جنہ دی اٹر پہلی میرے نبی نے رکھیے دو جیف صدیق نے رکھیے تی جیف آروف نے رکھیے جنہ دی بنیاد یہ تکویے دوتے رکھی گئے جتھے کوئی ایک کلمان پڑھ لیے رابو پانسو کوران سوہا باتان فرما دے دے دعا کرو اللہ ساڑھی قسمت تھی فرما کئی گانے نکدرہ والے کئی جا رہے یا اللہ سانو اپ دا شہر مکہ بھی وہاں دے آپ دے لبی دی مسجد نظری بھی وہاں دے جنہاں بیکھنی اچھی آکھو آب نہیں اوہ مسجد گیڑی ہے اوہ جیڑی مسجد میرے بیغمبر دیپ اوہ دیریس کی طاقت امبر دیپ اوہ جیتھے ایک نماز دیاں ملن کئی اوہ تھے سنکڑے نمازاں گزار لیاں تے مکہ دی کیا باتیں مدینہ دی کیا باتیں اللہ دے پہت بیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے المدینہ تکل کی رہ مدینہ بٹھی دی من دین ایتھے کوئی رہ سکتا ایتھے ایمان والا ہی رہ سکتا بے ایمان بندہ اے مدینہ نہیں رہ سکتا مدینہ جیڑا ہے نا اے گناہ وانو پیس کے رکھ دے تے مسجد نبی دے کیا کہنے جندے بارے میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ میری مسجد نبی جا کے چالی نماغام اے جماعتنال پرلنگ دائم اللہ پاک اے دے دل دی بھی چون نفا کٹ دے 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 اے مومن بن جانتا ہے مدینہ دیاں گلیاں بھی اللہ نے مکہ دیاں گلیاں بھی اللہ نے جیتھے میرے نبی دیاں تلیاں لگیاں نے کوئی کہنے والا کہنے دائم اوہ باوائی شان ہے مکہ مدینہ دی جیتھے تلیاں نے لگیاں یار دیاں اوہ کیا گناہ اوہ نہ گلیاں داہ جو حالتن ہم دا پکار دیاں مکہ دیاں گلیاں دی شان تے اس اللہ ہے اے 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 جیتھے پھیر گیا کم لی والا مکہ مکہ اوہ ہوا نہ گلیاں دی شان تے اس اللہ ہے اے 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 جیتھے پھیر گیا کم لی والا اے 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 دا ردنا سب دوں نرال لائیم نئی ریزام میری سرکار دیام سونے مکہ دیشانہ نرال لائیم ملے آنوں رتبہ آل لائیم جندی کی طرف رکھو آل لائیم وہاں برکتہ سونی تھار دیام وہاں شانہ مکہ مدینہ دی جتے تلیاں نے لگیاں یار دیام وہ کدی اب رے جدوں چڑھائی سی مولا چڑھیاں دی فوج اڑائی سی اب راہیہ تھیلہ کدھر آیا بیعت اللہ ٹھونایا باپ مکہ بارے لاسکہ جاں دباک کرنے والا کوئی نہ دیا تے جدو اللہ بے کاردی رکھی کرنے والا کوئی نہ آنا ہوئے تے راہیہ پھر آب رکھی کرتا ہے او پھر اوز دین کو رکھی کرو آمداد جنو لوگی حقیر سمجھ دائیں اے اب رے دی فوج دا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ دیا چڑھیاں دی فوج بے دی دیا او دسہ شان کی شار مدینے دا جتے روزہ ہے نبی نگینے دا او دسہ شان کی شار مدینے دا جتے روزہ ہے نبی نگینے دا مین بسدہ رحمت حضینے دا او نگلیاں نے تن من ٹھا آریاں او نگلیاں دی خانک نے آریاں او کسطوری دو عد پی آریاں جمیں جنت باغ کے آریاں واوا مہکا خوشبو مار دیاں او واوا شان ہمکے مدینے دی جتے تلیاں نے لگیاں یار دیاں او نگلیاں دا شان ہمکے مدینے دا او چے رائے او تے ہر دم رحمت پھیرائے او دل دا دور اندھیر آئے واوا لشکاں پین ان وار دیاں او امران کر دائیں او امران کر دائیں تے تھوں دعا مولام او نگلیاں دی شار کرام مولام او نگلیاں دی شار کرام مولام اکھی نالت سب دکھا مولام سنیاں گلیاں نے اس دربار دیاں او صحبہ شان ہمکے مدینے دی جتے تلیاں نے لگیاں یار دیاں مسجد نبی مدینہ شہر میرے نبی فرماؤں دینے او میرے سیاں پیو کامتیں بھنگے اپنی اللہ خواب نے دا دی دا دی محبوب آو فلا رات لیلت القدر دی راتے اپنے امتوں کو اپنے یارانوں کو اکلا دی باد کر رہا ہے میں تراثی سار چار مہین دی اے باد دا سواد دے دیاں گاو پر فلا نبدا نبندہ اے لڑ دے بیت فین اے نا نو چھڑان دیاں چھڑان دیاں میں نو یاد بھول گیاں سیاں با کندر سونیاں او نا رات نا دین اس رات دین کوئی نشانی دا سو کہ رات نا دین چون او رات گیڑی اے جگہ دے پیر فرمان دینے او میرے سیاں پیو اور رات جیڑی اے ماہ رانگان دین آخری اشرے دیاں تاک رات دین چون ایک تاک رات دین سونیاں دی کیوں نشانی دین اللہ اللہ باق فرمان دین اس رات اسمان کو جبریل دین امین نہ کروں دینے جبریل دین ہاتھ دین اندر اے تو شک دین کو کہاں جنڈا ہوں گا اے نو لیا کے کعبت اللہ دی چھات کتے نشب کر دیتا جان دین جبریل دین امین دین آل کروڑا فریشتے ہوں دینے اے زمین تے پھیل جان دینے جڑا بندہ او شرات دین اندر اللہ بھی عبادت کر رہے ہوں دین ریادت کر رہے ہوں دین رب نو منا رہے ہوں دین اے فریشتے جاکے اوش بندین المعان کا کر دینے سلام لے دینے اللہ کو اکبر اللہ انہوں خوش خبری دی دیتی جان دیئے اوہ اللہ والے آخ اے تیری جڑی محنتیں اے ضائع نہیں گئی اللہ پاک نے تیموں رگلا لیتا ہے اپنے پیارے آنچے شامل فرما لیتا ہے سلام اللہ جڑا اوش رات کو جا گیا تو انہیں نشانی کی ہے اوش رات نہ سر دین دین نہ گرمی ہوں دین ٹھنڈی ٹھنڈی ہاں دین سکیرت ہوں دین امن سکون اوش رات دین اندرے کتے نہیں بھونک دے اوش رات دین اندرے گتے نہیں بھول دے اوش رات دین اندرے اسمان دے ستارے بڑیا کو تاولاں چنک دے میں اوش رات دین اندرے ہر بندے نو خوشی خوشی ہوں دیئے امن امن ہوں دیکھ جیڑا بلدہ اور رات نو جاگنے دیکھ انہوں معافی دیاں خوش خبریاں دے بھی دیاں جا دیاں جدوں دین چڑھ دائے اللہ اکبر اللہ سورج دی روشنی مغم مغم ہوں دیئے کیونکہ فرشتیں اے واپس جا رہا ہوں دینیں سورج دیاں کرنا نہیں ہوں دیاں اللہ اکبر اللہ اے اوش راگیاں لامتا ہوں نے مقدر والے نے قسمتنا مالے نے جڑے پانچے رات نو جاکے لعدد قدموں لگنگے تے جنتاں کھٹنگے اللہ یہ سارا سال ہی مدد سمولے ہیں اب پانچے رات نو سمیں تے کیوں سارا رمضان قفلتنا گذار لے سستینا گذار لے پھولیاں رے آئے سچے دلوں رب انہوں نے کہا دیا اللہ میں چھوکلتی ہوگی گفلت دو ہی مالکہ نو معاف کر دے رب کہا دا جا باتے نو معافی نہیں کی تا تیرے گناہ انہوں نے نیکیاں سے بزن دیتا ہے عویر توبہ کرنچے چھتی کریا توبہ چھتی چھتی کریا جلدی جلدی کوئی بھی گناہ ہو جائے فوری توبہ یا اللہ میں تو کر دی ہوگی اللہ میں پہ لگیا ہی رب کہا دا جا تینوں چیتا آگیا ہے نام تے سنلا میں تینوں معاف فرما دیتا ہے آدھی سے سنانے ٹھیک ہے نبی پاک فرماندے نے جڑا بردہ توبہ کر دے اللہ پاک ایس بندے تو خوش ہو جاندے جگہ دے پیر فرما دے جدو بندہ یہ گناہ کر دے عذاب آدم بابدی زنبن اللہ پاک فرما دے جدو میرا بندہ کوئی گناہ کر دے فالی ماں اللہ لہو رب یاو شروع زنباب و یاو حضو کی زنبی اوہ اللہ جاوے گناہ ماف کر دے جاوے گناہ تو پکڑ دے اے بندے نو پتے کہ اللہ گناہ مافی کر سکتے گناہ تو پھڑویں شکتے تے بندہ کہندے اے رب پھر لی زنبیم اوہ اللہ سونے آہ میں گناہ کر بیٹھائی میں نو ماف کر دے یا اللہ پھڑ گیا ہوگی بندہ ماں پھڑ گیا تو ماف کر دے اللہ پاک فرما دے اوہ میرے بندے جاں ماتے ہوں ماف کر دی تاہی اے پھر گناہ کر بندہ پھر انوہ سوچا جان دیئے رب یہ کیا بھی پھڑ دے کیا بھی چھڑ دے اے نو گناہ دا ڈر اللہ دا ڈر ستان دائی پھر کہتا ہے رب تے فرین اللہ سونے میں نو ماف کر دے اللہ پاک فرما دے جاہو اے میرے بندے میں تے نو ماف کر دی تاہی اے پھر گناہ کر لے مدہ پھر مافیاں مگدہ پھر گناہ کر دے پھر مافیاں مگدہ اللہ پاک فرما دے اے میرے بندے آگ اے ملمہ شیطا جویں مردی عمل کر لے پھر قادر گفر تو لاکے اے میرے بندے تو توبہ کرنو آنا بن گئے رحمتا امید وار بن گئے توبہ کیتی جا رہے ہیں تیمت تیرا رب تیمو ماف کیتی جا رہے ہیں مردی عمل جو لافی مگدہ تیرا کو ماف کریں تیر جے اکڑے رہے پھر اللہ ہر گناہ پہ بارے پڑے جیڑے بندے اچھے دوبہ کر لیں دینے رب کوڑوں مافیاں مگ لیں دینے جگہ دے پین پر مرد دینے کہ آمد نہ دے ہوئے گا اللہ پاک اے نا بندے ہیں اپنی رحمت دیبھ کس choisرین میں آنگے اے نا دے گناہ اللہ اے نا دے سامنے رکھی جانگے اللہ پاک فرمانگے اوے میرے پندے ہیں گناہ تیرا یہ ایک اید اللہ اے گناہ میرا یہ اللہ پاک فرمانگے آوی گناہ تیرا ہے جی اللہ جی ای بھی گناہ میرا ہے آوی گناہ تیرا ہے اللہ سنے ای میرا ہے اللہ پاک فرمانگے اے میرے بندے مکر مکردہ کیوں نہیں ہو اے بندہ رو پیدا اگر لاکھ دیتھو کون مکر شکتا ہے دیتھو کون بھیر شکتا ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ پاک تھوڑی جی ایدی سرزن سے کرنگے اے بندہ رو لگ پیدا اللہ پاک فرمانگے اے میرے بندے رو رو ناکھ میں جاں رکھتے سارے رناہ معافی نہیں کر دیتے معافی نہیں کیتے میں نیکی اچھے بندر دیتے اچھا یہ اللہ معاف کر دیتے ہی ہاں میں معاف کر دیتے پتہ ہی کیوں معافی دیتے دی اللہ ہی کیوں معاف کی دیتے کیونکہ تُو دنیا دے بنا وادی تومہ کر لی معافی مغلی اللہ پاک فرمان دے قلیہ عبادی اللہ پاک فرمان دے اے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سلی اللہ پاک فرمان دے لوگ کل چھو اعلان کر دے ہو جناب نے گناہ کر کر کے اپنے نامے عمال کالے کر لینے دل مردہ کر لینے اور ججو بندہ گناہ کر دے دل مردہ ہو جاندھا جناب کی تی جاندھا دل مردہ ہو جاندھا جناب کی تی جاندھا دل کالا ہو جاندھا گونے گار بندے دا زمین مردہ ہو جاندھا ایسے بندے نے نڑین میں قتل کی ایسے بندے نے نڑین میں قتل ہو جانے ہنو سوچی پہ گیا ہے رب نے پوچھ لیا کی جواب دیاں گا جدویں سوچا جاویں او تو کم بن جانتا ہے اللہ اکبر اللہ پوچھتا پچھا تھا ایک صوفی کو پہنچ گیا ہے انہوں جاکے کہندہ درستان پر میں نو مسئلہ دسے آجیب ایک کہندہ پوچھ بھی پوچھ رہی ہیں کیا دا اللہ والے آپ میں ایک کٹ سو بندہ مار بیٹھا آپ ہون میں نے دکھا میرنی معافی ہے کہ کوئی نہیں اے صوفی صحیب دین دے لنم تو خالی فریب اللہ اکبر اللہ بہت صوفی اے ٹکر ایمار دینے لکنوں گمراہ کر دین دینے دین دا لباداب اوڑے اوڑ دا ہے پر وچھو بھی مان دینے اے صوفی دن لدہ توبہ 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 اچھے دیچ گناہ نہیں مانا تو نڑین میں قتل کی تینے بھی جا چلا جا تین دین ابنے ماں فی کوئی نہیں کرنا نہ امید کر دیتا یہ قاتل نو گسا ہے سہتر وارٹے لاغوں نو گسے رہنا ان صوف پورا ہوگیا یہاں دا یا اللہ ان صوف پورا ہوگیا لوگوں کو لوگ پڑھتا کرتا یا کوئی عالم دین ہوئے جنے کوئی جنب نہیں ہوگی انہیں متھے لگا پچھا یہ رہاں مات کرے گا کہ نہیں اللہ کسے نے دسویہ خلا جواب پر چلا جا اتھے کال میں دین رہتا ہی انہیں دیکھو رہر بھائی آسل کر اے صوف پاک نہ کر اتھے کونے ملا بات ہوئی نا گاندازہ جی میں پورا سو بندہ مار بیٹھا مام میں انہیں دسوں ہو میرے نہیں معافی ہے کہ کوئی نہیں اے عالم دین سی قرآن دیا تک سامنے آگئی کولیا عباد اے اللہ دین آگ اے عالم دین سی یہ نو پتہ لگ گیا کہ اللہ فاکتے معافی دیں دے ہوتے قادر رب کولو معافی منگو او معاف کر دیں تک اللہ خورت پر اللہ ایک این لگ دا اے اللہ دے ہوتے آگ تمہیں پھریشنہ میں بیٹھانگ اے گناہی کوئی نہیں رب دی رحمت تے بڑی ورشی ہے تمہیں مانگو اللہ تیرا سو کتل ہی معاف کر دے گا تیرا کوئی منٹر لاہاں دے ہی مانے جانتے ہیں منٹر لاہاں دے ہی مانے جانتے ہیں تے منٹر لاہاں دے ہی مانے جانتے ہیں اللہ موسیٰ نبی نے دور چھ بارش باندھو گی تے موسیٰ نبی بڑے پریشان قوم بھی بڑی پریشان دنگل بھی پریشان یا اللہ بارش باندھو گی باردھانا پاکیوں دون تے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ آجے بندے نار لے کے اے نب اے نب بندیاں تے ایک بندہ ارسائی جن نے ہر گناہ کی تا باپ پی گناہ ماندہ کسی ہے اچھا جب تک ہو نہیں جاندہ رب گلدہ بارشنی بھرسار ان کا اٹھے نکلے تھے موسیٰ نبی ٹی لیتے چڑھ کر اپنی قوم والے مون کر لیا بڑے خوشے دے نال بڑے جلال دے ملکن لگے اوہ بھی جیڑا پاپی ہے جن نے ہر گناہ کی تا جن دی وجہ کر کے رب نے بارش بند کی تیئے اوہ نو چاہی دے اوہ جلدی جلدی اٹھے میری مجلس تو نکل جائے تے جڑا بندہ کان آوے اینو کان کھڑک جان دیئے بڑے گالوں پاکا لگ جانتا ہے گالتیں میری اوڑیے موسیٰ نبی دی پانا ساری دی ساری ہل جان دیئے بھار بندائی بھو اوہ تھے بیٹھا بھ اس تے سار زرنگ پہندہ جڑا سل گھنے گار کی انہوں سمجھا گی اڑی تے میری وجہ کر کے اوہ اعذاب تے میری وجہ کر کے اوہ ایک آندہ اللہ سونے آوہ تُو جان مہیں میں گھنے گا رہا ہوں اللہ آپ جڑے میں گھنہ کی تے نیم تے نو تیری عزت دواستہ دے کے کہن نواب اوہ گناہوں تُو معاف کر دے یہ ہو گئے نیم اوہ تُو معاف کر دے اگے تُو میری سچی توب آپ اینے بھولیاں ٹلیاں کر دیتی اکھان گلیاں کر دیتی اللہ پاک نے اسمان تو بارش برسا دیتی تے موسیٰ نبی سن کلیم اللہ کلیم اللہ اللہ مانی ہے رابنالگلہ کرنے والا تے جتے جی کرنا بھی موسیٰ نبی اوہ تے رابنالگلہ کرنے والا کو پہی دیتی کہنے دنے اللہ سونے آوہ بندہ تے کوئی اٹھے آوہ کوئی نیدہ لوکیوں میں بیٹھے نے ربا تو بارش برسا دیتی اللہ پاک فرمان دینے اے میرے نبی موسیٰ جیڑا میرا کش مانتی وہ میرا بیلی مانگے یا اللہ تیرا بیلی کنے بڑھ گے اے میرے نبی موسیٰ نے میرا بیلی بڑھ گیا اچھا یا اللہ میرا جیڑا تیرا آج نمہ بیلی بڑھ گیا ہے نا وہ نے میری ملاقاتی پر آ دے اللہ تیرا اب گیا تھا میرے نبی موسیٰ یار یارہ دے راب نہیں فاش کر اگر میرا دشمن تھی میں تینوں دسیاں نہیں اوہ نو میرا یار با گیا میں کیوں ہوں دے راب تیرے گے کھول اور رب نہیں ہوں دے لیل کر دے بندہ کلیل کر دے بندہ کلو کلتی ہو جائے نا کسے بندہ کلو مافی منگل نہیں جائے وہ کہنا دا انج نہیں نہیں باہر چالنے ہیں باہر لوگ کانے ساوڑنے مافی ماندے ہیں رب کہنا دا باہر نہیں کلے اندر آجا کنڈی لالا لیٹ بند کر دے تے رولہ نہیں ہوں پاپنا اولی اولی میں نے کہنا یار اللہ میں نے ماف کر دے رب کہنا میں ماف کر دے اللہ وہ مافی دے 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 بندے نہیں مافی دے دے اللہ تیرہ اب منٹر آدھائی ماف کر دے آپ بندہ ہونا کہ امداز رجیب میں سو قتل کیتا میرے واپ سے مافی ہے کہ کوئی نہیں یہ اللہ والا آل میں دین کیا دا یہ تے بڑی گھر لی کوئی نہیں تو مافی مانگ رب ماف کر دے یہ نے توبہ کر لی مافی مانگ لی یہ اللہ والا کہندہ آج تے میں رہنا یہ سارا پینڈی گندیاں دا یہ تے سارے نافرمانی رہن دے اور سامنے جنہی بختی ہے وہ اللہ دے پہ آ رہاں دیئے معاہد دین دیئے او تھے چلا جاب جاکے دین سے خرم توبہ کر رہاں عبادت کر رہاں اللہ والے آدھنا ہی ملکے رہاں یہ سو بندے دا کاتل اور بستی نوں تو رو پیندائے آجے چھوڑا ہی سفرس کی اتنا ہے تے ازراہیل آجامت تے زندگی دا پتہ پونی ساڈیور نے قدوہ اے دی پتہ کے چھوڑا بھی پھوٹیوڑا ہے کے نیک ہوں اشاری کرنی اگنی کے نیک کیونکہ منٹ لگتا ہے چٹ لگتا ہے پٹ لگتا ہے بندہ آگا ہے بندے تو مردہ بن جند اللہ کوئی کہنے والا کہنے والا اور نئی موت کسے نوں چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے مخ پیارے اونوں چا موڑ دیجے پڑو لا الہ الا اللہ اے فانی چند دن جب دے جی جانے پھر موت پیان لاغ پی گانے سب یار مصافر تھی گانے پڑو لا الہ الا اللہ اے تھو کلے ہوگا جوڑے میں اے جانی لہن دا اے مہین دی نی اتھا تو لہن دی تھی نکھیڑے پہ آجا اجے تر لیا نا البچہ لیا اجے کی گانی ہویا اجے چانی پورے ہوئے اے بچے دی میید ماغ چکڑی پہ آجا تھی نکھیڑے کے بچے اللہ اے نے اجے کچھ ویکھیئے ہی نہیں تھی باگتا جنادہ پڑنا پہ اے گھٹا ہٹیاں رکھڑتا پیا کہ قدو مہت آئے میری جان چھوٹے تھی جوان برمڈا جوان کتر اے نو موکل آجان دی کتر دے جنادے دو موٹا دینا پہ آجان دی اللہ اے چھو کلے ہوگا جوڑے نے کئیاں حق تھی پتر ٹورے نے موکھ پیاریاں بلوں چاں موڑے نے بڑو لا الہا اللہ اے چھڑ پینجرے اٹھا شہباد گئے گھر ارشا مل پر واض گئے کتر وچھا دور دراز گئے پڑو لا الہا اللہ جی تینوں سمجھ نہیں ہوں دی تھوڑا جہ در جنا جایا کر آج زیوان کو فرام اوہ بڑے بڑے چوگری پینے بڑے بڑے سردار پینے بڑے بڑے مالدار پینے بڑے بڑے عزت دار پینے اللہ ہوا بڑا اللہ اے جڑیاں تینوں کبران نظر آریاں نے اے نا دے چھلے بڑیاں بڑیاں ہستیاں پینے پھر کیاں والا کیاں دائے اوہ جے کبران دے تیرے اوہ چیرے نے دا پھے چھلے پاس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے پڑا لا الہاں اللہ اے رکھ یاد کفن دیاں بندانوں کاریاد کبردیاں کندانوں ٹھٹ جانے پر زندانوں پڑا لا الہاں اللہ ادرہیلا جانتاں اے دی جان کر کر لیم دوزر دے فریشتے اوہ بھی آجان دینے رحمت دے فریشتے اوہ بھی آجان دینے دوزر دے فریشتے کر دینے اجیم توبہ دینیتی کیتی بھی توبہ کیتی کوئی نہیں پھی لہذا اے دودھ کیئے رحمت دے فریشتے کر دینے اے توبہ پڑھ چکے آمین اللہ نے کنھول کر لی تھی لہذا اے جنتی اے رحمت دے فریشتے اے فریشتے آپ پڑھ چکے اوہ بھی آجان دینے اے نرگاہ چکڑاں اللہ دی بارگاہ سے پہنچ جانتا ہے دوزر والے کے اندینے دوز کیے جنت والے کے اندینے اے جنتی اے اللہ پاک فرما دینے میرے فریشتے اہمیں پہ لڑ دے جے جاؤ جا کے زمین ملنا وہ یہ زیادہ سفر کارا ہے اپنی اے جنتی اے یہ تھوڑا سفر کی تاسی پریشتے زمین دے آجان دینے اے اے نا دیان تو پہلائی اللہ پاک اگلی زمین حکم دے دینے تو سنگڑ جاؤں سکڑ جاؤں اگلی زمین کٹھی ہوگی پچھلی زمین حکم دیتا تو پھیل جاؤں لنبی ہو جاؤں پچھلی زمین اے پھیل جاؤں دینے پریشتے آنے آکے میں اب اگلی بھی برابر ہو جاؤں دینے پچھلی نومین ہم ابرا پڑوں کے ایک کٹھل پچھے زمین زیادہ ہو جاؤں دینے لہٰذا رحمت فریشتے انہیں سفر زیان نہ کر لیا تھی انہیں معافی مانگ لی تھی لہٰذا انہوں جنہ چلائے جاؤں سبحان اللہ رب یہ معاف پہتے میں ڈلا دیں اکھ دلی کر دینا تیرا کام میں مکھی دے سیر دی ڈانسو کٹ دینا تیرا کام میں رب گندہ تیری زندگی دے سارے گناہ معاف پر دینا میرے اپنا ماں فی مانگ لے سونے رات بڑی کیمتی گزرتی جا رہی ہے اب تینے ربنا باقی رہ گیا چوکتی یار آج بھی جاؤں اگلی یا تینے بھی جاؤں میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا ہوا اللہ نو اللہ دی عزت دا باستہ دے کے کہنا ہوا اللہ آج تیرے بندے معافی مانگ لے تو تم معاف فرما دے رب گندہ کہنا میری عزت دی قسمیں تو گناہ انہیں پرلہ کے اسمان دی بلندی دی پہنچ جائے انہیں پرلہ کے زمین پری جائے رب گندہ میری رحمت دا منکرنا امید رحمت دا امید باست مانکے اے میرے دردے آجاؤ رب گندہ میں ساری مانگ لے لاؤ بانی منہ کوئی پروار نہیں رب گندہ انہوں کا ٹھائی کوئی اللہ دعا کو اللہ مانگ لے توفیق دے ہوئے گھڑیاں بڑیاں قیمتی نے بھی رو اے نا گھڑیاں دا پتا مرن تو بات لگنا ہے آج رب وقت رب انہیں دیتا ہے اے نو غنیمت جانو یہ پتا لگ جائے نا کہ ماہ رمضان کنہ قیمتی ہے فی اللہ دی قسم کھاکے کہنا تُسی ایک پال بھی ناگفلت جدودہ ہے مسیطے آجاؤ مسیطے بینا مخجد عباد کرنا اے وی امام جنشہ دی تے جیب قریب آکھے نفل پڑھو گے تے پھر سواب بھی عادہ ملے کہ اربعہ برکت بن جائے گا جتے بھی بیٹھے جیب آدھیں شروع کر دے ہو رب گلو معافی مملی شروع کر دے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک کام بن جاگا تے اگلی بندگی میں ہم سوکھی کر دے گا اللہ کے دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے مولانا اقبال صاحب اللہ اینہ دیا محنتہ قبول فرمائے اللہ دن دگنی راج جگنی ترقی عطا فرمائے اللہ اینہ بافتی ہے ماں بلاد دیا سامی فرمائے اللہ میری تواڑی مغفرت فرمائے درجات بلاند فرمائے جنہیں بھی ساڑھے فوتوں گھنے خصوصاً ساڑھے والدین آعباؤ جداد ڈشتے دار دوست اخباب چودری اسلم صاحب اللہ رضیہ قبول فرمائے و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب اللہ